اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو آپ لوگین ایک ہائیلی پروفیٹیبل ویڈیو ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں دو ایسے سٹاپس آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو ہمیشہ میں نے آپ کو ریکمنٹ کیے ہیں اور دونوں کا تعلق بینکنگ سیکٹر سے ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سٹاپس بھی ڈسکانٹیٹ بائس پر مل رہا ہے کیونکہ آج بینکنگ سیکٹر نے آؤٹ کلاس پر فورم کیا ہے اور ایچ سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مارکٹ ایٹی تھاؤزنڈ کا لیوین کروس کر لیگی تو آج بینکنگ سیکٹر نے انڈیکس کو موف کر آیا اور سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ کے لیوین پر آج کلوزنگ دیئے تو یہ جو دو سٹاکس ہیں اس وقت یہ پہنی سٹاکس ہیں اور جب میں نے آپ کو ریکمنٹ کیے تھے اس وقت ان کی پرائس میں آپ کو بتاؤں گا اور اب ان کی پرائس کیا ہو چکے اور یہ ایک ہفتے پہلے کی بات ہے تو ایک ہفتے میں انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ پھٹ کر دیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو ایرلی ٹارگٹ ہے وہ بہت اچھا ہے آپ کو یہ سال کے آخر میں بہت اچھا ڈیویڈن کے ساتھ ساتھ ریٹن دے کے جائیں گے اور کس طرح سے آپ ان دونوں سٹاکس سے بہت اچھا پروفیٹ کما سکتے ہیں اور پروفیٹ کے ساتھ ساتھ ڈیویڈن بھی بہت اچھا دیں گے تو بینکنگ سیکٹر کی موف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس میں ہیوی بائنگ کی گئی ہے جس میں بہت سارے میوچل فنڈز اور انسٹیٹیوٹ کی انسٹیٹیوشنز کی بائنگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جون میں بینکنگ کی ایرلی کلوزنگ ہوتی ہے ہاف ایرلی کلوزنگ ہے بہت سارے بینکس کی جس میں بہت بڑے کمرشل بینکس آتے ہیں یو بیل ایم سے بھی ایچ بیل بینکنگ بھی تو ہائی ڈیویڈن اور ہائی ارننگ ایکسپیکٹڈ ہے بینکنگ کی اور تمام بینکس بہت اچھا ریزلٹ لینے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ بہت اچھا ڈیویڈن بھی تو یہ دو شیئر میں ان لوگوں کے لیے ریکمنٹ کر رہا ہوں جو لوگ پہنی سٹوکس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور چھوٹی انویسمنٹ سے اچھا پروفٹ کمانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ سٹوکس بہت فائدہ دے سکتے ہیں تو ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے آپ لوگوں کے لیے میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ٹائملی ملتی رہے تو سب سے پہلے نمبر ون پہ ہمارا سٹوک ہے سنیری بینک لیمیٹڈ سنیری بینک فینڈمنٹلی بہت سٹرونگ شیئر ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس وقت یہ اپنی انفرنسیٹ ویڈیو سے بہت ہی کم قیمت میں مل رہے اور جس کی جتنی اس وقت پرائز ہے اسے آدھی اس کی ارننگ ہے تو اس وقت اگر میں کرنٹ پرائز کی بات کروں تو اس وقت گیارہ روپے پر یہ پیڈ ہو رہا ہے اور ارننگ بہت اچھی ہے اور سال میں اس کی ارننگ کافی بڑھ جائے گی تو ساتھ ساتھ جب ارننگ بڑھتی تو شیئر کا پرائز بھی بڑھے گا اور اس سال اس نے جو ڈیوڈنڈ دیا ہے وہ تین روپے کا ڈیا ہے تو ہماری جو ٹارگٹ بائس ہے وہ سان کے آخر میں ہے تو چھے مہینے کی انیسمنٹ ہے جس میں پندرہ سے سترہ روپے کا یہ ٹارگٹ آپ کو دے سکتا ہے پندرہ سے سترہ روپے تک اس میں آپ کو گین مل سکتا ہے تو گیارہ روپے سے سترہ روپے تک یہ ایزی نہیں جا سکتا ہے دسسمبر کلوزنگ تک تو چھے مہینے میں یہ چار سے پانچ روپے کا گین اور پلس تین سے پانچ روپے کا یہ تو آل موسٹ ہنڈیٹ پرسنٹ کا ریٹان اس سٹوک میں موجود ہے تو ایسن بی ایل جو لوگ بینکنگ سیکٹر میں انسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسن بی ایل ان کے لیے اچھی انسمنٹ ہو سکتا ہے شوٹ رم کے لیے بھی اور لانگ رم کے لیے بھی دوسرے نمبر پر ہمارا سٹوک ہے بینک آف پنجاب بی او بی کے نام سے سٹوک لسٹڈ ہے بی او بی جو ایٹ سے بیلے جو اس نے کلوزنگ دیتی وہ چار روپے ساٹ پیسے پر یہ ٹریڈ ہو رہا تھا اور آج یہ پانچ روپے کا لیون کروز کری ہے اور میں نے آپ کو ہمیشہ ریکمینڈ کیے یہ دونوں شیئر تو ٹارگٹ پرائز جو سکتی ہے بینک آف پنجاب کی وہ دسمبر کلوزنگ تک یہ آٹھ سے دس روپے تک کی موف کی ایزیلی دے گا اور اس میں جو اس طرح سے کیپیٹل گین آپ کو تین سے چار روپے کا گین اس میں ایزیلی مل سکتا ہے اور ڈیوڈینڈ یہ ہر سال دسمبر کلوزنگ پر دیتا ہے تو ایک سے دو روپے کا ڈیوڈینڈ ایکسپیکٹڈ ہے تو آل موسٹ اس میں بھی ہنڈیڈ پرسنڈ کا گین آپ کو مل سکتا ہے تو یہ دو سٹاکس بینکنگ سیکٹر میں اس وقت پینی شیئر ہیں لیکن ہائی ایکسپیکٹڈ ارننگ والے سٹاک ہیں جس میں آپ کو ہائیسٹ ریٹ آف ریڈن اور ساسٹاک دیوڈینڈ مل سکتا ہے وہ بھی صرف 6 مہینے کی انویسمنٹ پر تو میرے ساتھ سے یہ دونوں شیئر بینکنگ سیکٹر میں اس وقت ہے کہ لکریٹیف شیئر ہیں اور آنے والے دنوں میں آؤٹ کلاس پر فارم کر سکتے ہیں ویسے تو پورا بینکنگ سیکٹر آؤٹ کلاس پر فارم کرے گا اور بڑے سٹاکس جس میں ایم سے بھی یو بی ایل ہے تو وہ ایک بلو چپ بینکس ہیں تو جو لوگ چھوٹے سٹاکس میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے پہنی سٹاکس میں تو ان کے لئے دو شیئرز کافی اچھے ثابت ہو سکتا ہے تو ویورس میری کوشش ہوتی ہے کہ اب لوگ کو میں ٹائملی اچھے سے اچھے سٹاکس کے بارے میں بتاؤں تاکہ آپ لوگ سٹاک مارکٹس سے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں اور مجھے اپنی روحہ میں یاد رکھیں تو آئے ہو کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کی کوئی ویلیو ایڈیشن ثابت رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو پر لائک کیجئے گا کمیٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ٹائم نہیں ملتی رہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملکات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ